تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے لوگ بڑے عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں لوگوں کی اپنی حکومت تھی نہیں اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھکتا ہے آج چلیے دیر آئے درست آئے الیکشن کمیشن کے طرف سے تین فیزز میں انتخابات کے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑی جلدی سے جو ہے یہ شیڈیول جو ہے سماپت ہوگا شاید ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اور اتنے کم فیزز میں الیکشن جو ہیں جمہو کشمیر میں کرائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا لیکن میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور بلکل فوری طور ہم اپنا الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے ابھی جو میں ان کا پریس کانفرنس سن رہا تھا انہوں نے فری اور فیر پولز پہ بہت زور دیا انہوں نے سیکیورٹی کو لے کے کسی طرح کی پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا تو میں فوری طور الیکشن کمیشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم انہیں ایک چٹھی بھی بھیج رہے ہیں آج کہ لگاتار پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بے شمار یہاں ٹرانسفریں ہوئیں الیکشن کمیشن کو ان کا فوری طور جائزہ لینا چاہیے اتنے سارے افسر اچانک ٹرانسفر کیے جانا ہمیں تو شک ہے کہ یہ حکومت دلی کی جو حکومت کی پارٹی ہے بی جے پی انہی کا لگایا ہوا لیفرینن گورنر ہے یہاں پہ بی جے پی کو مدد اور بی جے پی کو فائدہ اور ان کے جو صحیح ہوگی بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم ہے یہاں پہ ان کو مدد پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائیں گئیں ہیں الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے فوری طور ان ٹرانسفروں پہ جو ہے ایک ان کو ان کا نوٹس لے کے انہیں اگزیمن کرنا چاہیے اور جو ٹرانسفرز ان کے گائیڈ لائنز سے باہر ہیں ان کو روک دیا جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پچھلے ایک دو سال میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز خاص کر وہ جنہوں نے بی جے پی اور بی جے پی کی ایجنڈا کی مخالفت کی ہم لوگوں کی جو سیکیورٹی کم کی گئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی پوری طرح سے پچھلے دنوں ویڈراؤ کی گئی فوری طور الیکشن کمیشن کے طرف سے اس میں آرڈر دیا جانا چاہیے اور مین سٹریم جو نون بی جے پی ایلائیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے فوری طور رسٹور کی جانی چاہیے باقی الیکشن کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہوگی آگے آگے تو آپ لوگوں سے بڑی ملاقاتیں ہوں گی تو بات کرتے رہیں گے